فرامین کو سمجھ جائے تو یقیناً اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ علم کو قبض کریں یعنی علم کو اس طریقے سے کیپچر کر لیں کہ وہ جو علم آپ نے کیپچر کیا ہے قبض کیا ہے وہ علم آپ کے کام آ سکے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ کس طرح سے ہم علم کو کیپچر کریں اور محفوظ طریقے سے ہم علم سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بھی منبر کریں اور اپنے احباب کی زندگیوں کو بھی منبر کریں تو رسول فرماتے ہیں جب انسان کوئی نئی چیز سیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کرے کہ اس علم کو لکھے یعنی لکھنے سے علم جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے عام طور پر جب ہم جاتے ہیں یہاں مجالس میں یا جشن میں آپ نے بہت کم وہ لوگ دیکھے ہیں جو مجلس یا جشن میں ان کے ساتھ پینو پیپر ہوتا ہے مگر جب آپ عراق یا ایران میں جائیں تو ہر شخص کے پاس ایک پیپر بھی ہوتا ہے اور ایک کلم بھی ہوتی ہے کیوں؟ چونکہ وہ چاہتے ہیں جو کچھ وہ سن رہے ہیں اس کو وہ کیپچر کریں جب وہ لکھیں گے تو وہ علم محفوظ ہو جائے گا یعنی آل محمد علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے علم سیکھیں کہ وہ علم جو ہے وہ بعد میں بھی ہمارے کام آئے اسی لئے حکم ہے کہ جب انسان کئی نئی چیز سیکھے تو اس کو لکھے وہ لکھا ہوا کل اس کے بھی کام آئے گا اس کے دوست احباب و رشتداروں کا بھی کام آئے گا لہذا یہ مہینہ ربی الابل کا مہینہ یہ خوبصورت مہینہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مہینہ یہ آل محمد علیہ السلام کا مہینہ یہ رب کا مہینہ یہ مسلمانوں کا مہینہ جس میں اللہ نے اس شخصیت کو رحمت بنا کر بھیجا کہ اگر ہم تعایدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور و فکر کریں تو یقیناً ہم اپنے آپ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں اپنے رشتداروں کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں محمد علیہ